تیری باہوں میں بیتی ہر شام بے وفا بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے رفی صاحب فلم انڈسٹیز کے لیجنڈ سنگر تھے انہوں نے اپنے کریئر میں ہجاروں گانے گائے اور اس دور کے تقریباً ہر ایک ایکٹر کو اپنی آباد دی رفی صاحب کے گائے گانوں نے کئی اسٹار کو سپر اسٹار بنا دیا آج گمنام ہو چکے کلاکاروں کو ان کے گیتوں کی بدولت یاد رکھا جاتا ہے انہوں نے گائے گانوں کو ایک کرسوا تھا کئی فلوف ہوتی فلمیں بھی ہٹ ثابت ہوتی تھی اس لیجنڈ سنگر کو بھی ان کی عمر کا حبالہ دے کر فلم میں گیت نہ کبانے کو کہا گیا تھا رفی صاحب کو یہ کہہ کر فلم میں گیت نہیں گانے دیا تھا اب یہ بورے ہو چکے ہیں لیکن رفی صاحب کے سروں کا جادو لوگوں کے دلوں میں پر اس قدر کام کرتا تھا کہ بعد میں وہی فلم رفی صاحب کے دم پر ہی درسکوں کے بھی چل سکی تھی کی ویڈیو میں ہم رفی صاحب کے ساتھ گھٹی گھٹنا کے بارے میں جانیں گے برس انیس سو چھوٹر میں آئی فلم لیلا منجنو کے ڈاریکٹر ایچ ایس رویل چاہتے تھے کہ فلم کے ہنڈنگ میں چر رہی فلموں سے الگ ہو کیونکہ یہ فلم ایکسن اور تھیلر سے بلکل جدا تھی یہ فلم ایک رومانس کہانی پر پیشت تھی اس فلم ایچ ایس ریبل صاحب اس سمائے کے سب سے مسہور سنگیتکار مدن موہن کے پاس گئے ان سے اپنی فلم میں سنگیت دینے کے لیے راجی کر لیا لیکن مدن موہن نے ان کے سامنے دو سرت رکھ دی فلم کے سارے گانے ساید لدبان بھی گائیں گے اور بے سبھی گیت محمد رفی صاحب ہی گائیں گے اب کیونکہ سمجھ سے یہ تھی کہ فلم کے ہیرو پرتے ستارے رسی کپور تھے ایچ ایس رویل اور فلم کے دروسر صحت ان لوگوں کو ایسا لگ رہا محمد رفی کی آبا ینگ کپور پر کھٹ نہیں بیٹھتی جس کی بجائے سے گانے نہیں چلیں گے اور ایسا ہوا تو فلم پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے لیکن اس کے بپریت مدن موہن نے ایک سکت تھے جنہیں پورا بھروسہ تھا کہ رفی صاحب ہی ہیں جن کی آباز رسی کپور اُبھرتے ستارے کو سپر اسٹاری پر بیٹھا دے گی اور یہ فلم بشتر ہوگی مدن موہن جی کو ایچ ایس رویل لاکھ سمجھایا لیکن بے اپنی سرتوں سے یہ مس نہیں ہوئے تبہ ان کی سرتوں کو مان لیا گیا اب بقت تھا اپنے جمانے کے لیجنڈر رہے رفی صاحب خود کو ثابت کرنے کا فلم لیلا منجنو کے سرباتی ریکورڈنگ کے دوران رفی صاحب بھی کافی نروس تھے ان کے بھی ڈر ستا رہا تھا کی پچاس کی عمر میں دی گئی آباز اگر بائیس سال کے نوجوان پر فٹ نہیں بیٹھی تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے ڈھلان پر آ چکے کریئر تباہی کی اور چلا جائے گا لیکن جب گانے کی ریکورڈنگ پوری ہوئی اور گانے ریلیج کیے گئے تو یہ آباز میٹھی نہیں بیٹھی بلکہ رفی صاحب کا فلم کے بعد ریسی کپور کی آباز بن گئے اس فلم کا گانا تیرے در پہ آیا ہوں لوگوں کو بہت پسند آیا میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا جھولے لیلا منجنو کے گائے ان کے سارے گیت ہٹ ثابت ہوئے بات ہی فلم کے ڈاریکٹر چیس ریبل کی گلت فہمی بھی دور ہو گئی کے لیے بھی سربندہ بھی ہوئی تو رفی صاحب کا یہ دلچسپ قصہ کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیں